بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مریم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کی سو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ون سائیکالوجی بکم سائنس اینڈ ہو اس ویلیم وانڈرڈ سو آج کی ویڈیو بھی انٹرسٹنگ ہوں گی سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی ہمارے پاکستان میں یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ سائیکالوجی جو ہے وہ تو ایک آرٹ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ بات بالکل غلط ہے یہ بالکل غلط چیز ہے یہ غلط کونسپٹ ہے ہماری جو سائیکالوجی سبجیکٹ ہے وہ ایک سائنٹ ایفک سٹیڈی ہے ٹھیک ہے سائیکالوجی جو ہے وہ اب ایک سائنس ہے تو ہم اپنے سبجیکٹ کو پر موٹ کریں گے ازا سائنس یہ کوئی آرٹ سبجیکٹ نہیں ہے تو سائنس کیسے بنتا ہے ایک سبجیکٹ جب کسی بھی سبجیکٹ کے اندر ایکسپریمنٹیشن ہو جاتی ہے تھیوریٹیکل چیزیں جب پروف ہونے لگتی ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے ہمارے پاس ایک سائنس سبجیکٹ بن جاتا ہے سیم ایک سائیکولوجی سائیکولوجی کی اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو سائیکولوجی کی ہسٹری جو ہے وہ بہت وائیڈ ہسٹری ہے سائیکولوجی جو ہے وہ کس طرح ایویویٹ ہوئی تھی اس میں بہت سارے کونسپٹ دیکھے گئے تھے سب سے پہلی بات کہ کافی زیادہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں questioning شروع ہوئی تھی کہ ہمارے پاس perception کیا ہوتی ہے ہمارے individual differences کیوں ہیں ہمارے mind میں consciousness subconsciousness اور unconsciousness کیوں ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہوئی question ہونا شروع ہوئی جیسے یہ سارے کونسپٹ question ہونا شروع ہوئے تو ہمارے پاس جتنی بھی other fields تھیں like anatomy, physiology جو کہ صرف human structures اور human anatomy پر بات کرتی ہیں تو وہ کیا ہوگی fail ہوگی اس چیز کو answer کرنے میں لیکن جب یہ سارے کونسپٹیں perception کا, consciousness کا اور اس کے علاوہ جو ہمارے consciousness کے mechanism ہے اس کے علاوہ ہمارے behaviors کا تو یہ ان کا answer دینے میں fail ہو گئی 1879 in 1879 psychology become a scientific study when first experimental psychology lab was established in Libsing University Germany یعنی کہ سب سے پہلے 1879 میں psychology تھی وہ scientific study بنی کیوں کیونکہ اس کے ساتھ ایک experimental lab associate کر دی گئی تھی یعنی کہ ایک experimental lab بنا دی گئی جرمینی کی ریونیورسٹی لبزنگ میں جس میں کافی قسم کے experiment perform ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے اب who is William Wondred اب William Wondred کا آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جی ہمارے پاس بہت important بندہ ہے psychology میں بہت important اس کو آپ کو بھولنا نہیں ہے بالکل بھی نہیں بھولنا کسی بھی چیز میں بھی نہیں بھولنا the founder of this lab was William Wondred جو founder تھے اس lab کے جنہوں نے یہ lab establish کی تھی وہ William Wondred تھے and he is regarded as the father of psychology یعنی کہ psychology کو science بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ سب سے پہلے experimental lab انہوں نے بنائی تھی سو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جی psychology science کب بنی اور William Wondred کون تھے اور میری چینل کو like subscribe comment اس پہ ضرور کریں کیونکہ میں اس کی منتظر ہوں سو اپنا اپنا خیال رکھے گا stay tuned